اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ہم لوگوں نے سیرت النبی کا بھی آغاز کیا ہے جس کا آج تھرڈ لیسن ہے جو اس کا لاسٹ لیسن تھا اس میں ہم نے سکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو ان کے ساتھ کون سے موجزات رونما ہوئے تھے اور ان کی ولادت عام الفیل میں ہوئی یعنی ہاتھیوں والحصال میں تو اسے ہاتھیوں والحصال کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا پورا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابراہ یمن کا ایسائی تھا حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں تو اسے جواب ملا کہ یہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے تو اسے بتایا گیا کہ یہ پتھروں کا ہے اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے تو اسے بتایا گیا کہ ہمارے ہاں سے جو دھاریدار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پرشاک تیار کی جاتی ہے ابراہاں ایسائی تھا اور وہ یمن کا رہنے والا تھا ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لئے اس سے بھی اچھا گھر تعمیر کروں گا اس طرح اس نے سرخ سفید زرد اور سیاہ پتروں سے ایک گھر بنوایا سونے اور چاندی سے اس کو سچایا اس میں کئی دروازے رکھوائے اس میں سونے کے پترے جروائے اور ان کے درمیان میں جواہر لگوائے اس مکان میں ایک بڑا سا یا کوت لگوائے پردے لگوائے وہاں خوشبوئے سوگانے کا انتظام کیا گیا اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملایا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگی ہو گئی یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لئے مکہ جانے کی ضرورت نہیں میں نے یہی تمہارے لئے بیت اللہ بنوا دیا ہے لہٰذا اب تم اس کا تواف کیا کرو اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے اس میں اتقاف کرتے رہے حج والے مناسق بھی یہیں ادا کرتے رہے عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی وہ اس مسنوئی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا آخر اس نے دل میں تھان لی کہ وہ ابراہا کے اس امارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی ابراہا کو معلوم تھا کہ یہ کام کسی عرب کا ہی ہے جس نے اپنے کعبہ کو بچانے کے لئے ایسا کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں اس کعبہ کو ہی ڈا دوں گا اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا اس نے شام اور حوشہ کو یہ تفصیلات لکھتی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے ہاتھی بیج دیں اس ہاتھی کا نام محمود تھا وہ اس قدر بڑا تھا کہ بروے زمین پر دیکھنے میں کبھی بھی اتنا بڑا ہاتھی نہیں آیا تھا جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا روح کیا یہ لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو ابراہا نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیا جائیں اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے نفیل بھی اس لشکر میں ابراہا کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا حضرت عبد المطلب اس سے ملے اونٹوں کی تلسلے میں اس سے بات کی نفیل نے ابراہا سے کہا قریش کے سردار ابت المطلب ملنا چاہتا ہے یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے شرف اور بزرگی اس سے حاصل ہے لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے لوگوں کو اچھے اچھے گوڑے دیتا ہے انہیں اتیاد دیتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے کہ گویا حضرت عبد المطلب کا تعرف تھا جو انہاں فیل نے کروایا تھا ابراہا نے انہیں ملاقات کے لئے بلا لیا ابراہا نے ان سے پوچھا ہے بتائیے اب کیا چاہتے ہیں انہوں نے جواب دیا ہے میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں اس کی بات سن کر ابراہا بہت حیران ہوا اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیدلہ کے بارے میں بات کریں گے لیکن آپ یہاں پہ صرف اپنے اونٹوں کی بات کریں یہ کیا بات ہوئی بھلا اس کی بات سن کر ست عبد المطلب بولے ہم میرے اونٹ مجھے واپس دیتے ہیں بہت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے اور وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا مجھے اس کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اس کی بات سن کر ابراہا نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس دے دیے چاہیں جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے اس کے سموں پر چمرج رہا دئیے اور ان پر نشان لگا دئیے انہیں قربانی کے لئے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی نے پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضب نہ کو پھر حضرت عبد المطلب ہرہ بہار پر چڑ گئے ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت ادھر سے ابراہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا وہ خود ہاتھی پر سوار ہو کر لشکر کے درمیان میں موجود تھا ایسے ہی اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا وہ زمین پر بیٹھ گیا ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں آنکس چھوڑائیں مگر وہ کھڑا نہ ہوا کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراں کچھلنے لگا اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو وہ پھر رک گیا ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا آخر ابراہا نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائے جائے تاکہ نشے میں اسے ہوش ہی نہ رہیں اور ہم اسے مکہ کی طرف لے جائیں گے چنانس سے اس سے شراب پلائے گی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہیں ہوا ابراہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابا بیلوں کو بھیجا وہ ٹڈیڈیوں کے جھن کی طرح آئیں دوسری طرح حضرت عبد المطلی مکہ میں داخل ہوئے حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابراہا اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی ان کی دعا کے یہ الفاظ تھے اے اللہ یہ بندہ اپنے کافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے تو اپنے گر یعنی بہت اللہ کی حفاظت فرما ابراہا کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے ان کی طاقت تیرے طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں آج صلیب کامیاب نہ ہو پائے صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابراہا عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے ساتھ نشانی کے طور پر لے کر چلتے ہیں اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا پہار پر چڑ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابراہا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھن کے جھن پیش دیئے یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں تین پتھر تھے یہ پتھر پرندوں نے ابراہا کے لشکر پر گرانے شروع کر دیئے جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بلکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ پر اوپر سے بم گرائے جائے تو جسموں کے ٹکڑے اٹھ جاتے ہیں ابراہا کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا باقی سب ہاتھی تحس نحس ہو گئے یہ ہاتھی تیرہ عدد تھے ابراہا کے بارے میں یہ طبقات میں لکھا ہے کہ اس کی جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا دوسری طرح حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لئے نیچے اترے مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے خوب مالے کے نیمت ان کے ہاتھ لگا بے شمار سامان ہاتھ آیا مال میں سونا چاندی اور بھی بے تہاشا تھا رشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے یہ مکہ میں رہ گئے تھے ان میں ابراہا کے ہاتھی کا محاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا ہمارے پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفحہ پہاڑے کے قریب تھا حضرت کعب احبار روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش مکہ میں ہوگی یہ کعب پہلے یہودی تھے اس لئے تورات پڑا کرتے تھے دنیا میں آتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کی ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے یہ غالباً دایا تھی اور ان کا نام شفا تھا فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے آپ کے دادا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ کی اطلاع دی گئی تو وہ اس وقت خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے اطلاع ملنے پر گھر آئے بچے کو گود میں لیا اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا یہ بچہ عجیب ہے سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے آپ کو گود میں لیے تواف کرتے رہے پھر واپس لاکر حضرت آمنہ کو دیا آپ کو عرب کے دستور کے مطابق برطن میں ڈھامپا کیا لیکن وہ برطن ٹوٹ گیا اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوزتے نظر آئے اس موقع پر شیطان بہت بری طرح چیخا تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف چار بار چیخا پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملون ٹھہر آیا دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا تیسری بار اس وقت جب حضرت عبد المطلب کی پیدائش ہوئی اور چوتھی بار اس وقت جب حضرت عبد المطلب پر صرف فاتحہ نازل ہوئی اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں آٹھ سال کا تھا جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا ایک صبح میں نے یسٹب یعنی مدینہ میں ایک یہودی کو دیکھا وہ ایک کنچے ٹلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا کہ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے کیا بات ہے کیوں چیخ رہے ہو یہودی نے جواب دیا احمد کا ستارہ تلو ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں حضرت حسان بن ثابت بعد میں ساٹھ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور ایک سو بیس سال تک زندہ رہے گویا ایمان کی حالت ساٹھ سال تک رہی بہت اچھے شائر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اشار میں کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی بھی اشار میں کیا کرتے تھے غزوات کے موقع پر اشار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش تلاتے تھے اسی بنیاد پر انہیں شائر رسول کا خطاب ملا تھا حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ میں نے تو رات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خبر دی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی تلاہ دے دی تھی اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا ہوگا یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی اس کے علامات معلوم تھی حضرت تائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے نوائے تھے ایک یہودی آلم مکہ میں رہتا تھا جب وہ رات آئی جس میں حضرت موسیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ تمہارے ہاں آج کئی بچہ پیدا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہمیں تم معلوم نہیں اس پر اس یہودی نے کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہیں یعنی وہ قریشی ہے اس کے کندے کے پاس ایک علامت یعنی مہرد نبوت ہے اور اس میں بہت زیادہ بال ہیں یعنی گھنے بال ہیں اور یہ نبوت کا نشان ہے نبوت کی دلین ہے کہ اس بچے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دو رات تک دودھ نہیں پیے گا ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کلامات کے طور پر پرانی قطب میں موجود ہے علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو انہوں نے دو دن تک دودھ نہیں پیا تھا یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے انہیں یہودی کی باتیں سنکر بہت حیرت ہوئی سب نے اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یہ باتیں بتائیں عورتوں کو چونکے پتا تھا کہ حضرت آمنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اس لئے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ لوگ اسے ساتھ لی حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی آپ نے وجہ کو کپڑے سے نکال کر انہیں دکھا دیا لوگوں نے آپ کے کندے پر سے کپڑا ہٹایا یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی تو وہ بھی ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا جواب میں اس نے کہا کہ میں اس غم سے بھی ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی ہے اور اے کریشیو اللہ کی قسم شام کا ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا کہ بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیانے ایک بچہ پیدا ہوگا سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا اس کے سامنے زلیل اور پست ہو جائے گا وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا یہی اس کا زمانہ ہے جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا جس خیر اور بھولائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اسے حاصل ہوگی اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے اور مگر اس کی مخالفت کرے گا تو وہ اپنے مقصد اور عرضوں میں ناکام ہوگا مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرنا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا آخر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے اس کی عبادتگاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہیں آواز دی اس نے پوچھا کون ہے انہوں نے نانام بتایا پھر اس سے پوچھا تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو اس نے انہیں دیکھا پھر بولا ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا وہ ستارہ آج تلو ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کے علامت ہے اور اس کے علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے اور یہ تکلیف سے تین دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا راہم نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ تین دن تک تکلیف میں رہے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے تین دن تک دور نہیں پیا تھا اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ ہی کہا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہودی نے حضرت عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں ورنہ لوگ اس بچے سے اتنا حضرت کریں گی جتنا آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا اس کی اس قدر مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی پوتے کے مطلب کیے باتیں سنکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اگر تم اس بچے کی عمر طبعی ہوئی تو بھی ستر سال تک نہیں ہوگی مگر اس سے پہلے ہی اکسٹھ یا تلیسٹھ سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی اور اس کی عمت کی عوست عمر بھی اتنی ہی ہوگی اور اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے یہ ساری علامات اس یہودی نے گستہ انبیاء کی پیشنگوئیوں سے معلوم کی تھی اور سب کی سب بلکل سچ ثابت ہوئی تھی قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن حجش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندے مو گرا پڑا ہے ان لوگوں کو یہ بات بہت بوری لگی انہوں نے اسے اٹھایا سیدھا کر دیا مگر وہ پھر گر گیا انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا وہ پھر الٹا ہو گیا لوگوں کو بہت حیرت ہوئی کی بہت عجیب بات ہے تب اس بت سے آواز نکلیں یہ ایک بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشیں منور ہو گئے ہیں بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت میں ڈال دیا اس کے علاوہ ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسرا نشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے نشیروان کا یہ محل نہائیت مضبوط تھا بڑے بڑے پتروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی محل کے چودہ کنکرے ٹوٹ کر نیچے آگے رہے تھے آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش قدوں کی وہ آگ بجھ گئی تھی جس کی وہ لوگ پوجہ کیا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش قدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی آگ کے پوجھنے والوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کسرا کو جب یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کہن کو بلایا اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش قدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ کہن خود تو جواب نہ دے سکا تاہم اس نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات میرے مامو دے سکتے ہیں انہوں اور ان کا نام ستی ہے نوشیروہ نے کہا ٹھیک ہے تم جا کر ان سوالات کے جوابات لے کر آؤ وہ گیا ستی سے ملا اسے یہ واقعات سنائے اس نے سن کر کہا ایک اسا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا اس نے یہ جواب کسرا کو بتایا اس وقت تک کسرا نے دوسرے کہانوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا پھر دائش کے ساتھ میں دین حضرت عبد المطلب نے آپ کا اقیقہ کیا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا اور بوم اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا قریش کو یہ نام بہت اچھیب لگا چنانچہ کچھ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اے عبد المطلب کیا وجہ ہے کہ تم نے اس پچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا حضرت عبد المطلب نے جواب دیا میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس پچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں محمد کے معنی جس کے بہت زیادہ تعریف کی جائے اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا علامہ سوہیلی نے لکھا ہے آپ پہلے احمد ہیں اور بعد میں محمد یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی ہے اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب سے زیادہ حمدوں سنا کرنے والے ہیں پرانی کتبوں میں آپ کا نام احمد ذکر اپنی والدہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سپورٹ کیے گئے کس نے انہیں دودھ پلایا اور ان کے پرورش کی اس سب کا ذکر ہم لوگ نیکسٹ اپسوڈ میں کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پر پریس کر دیجئے تاکہ ڈیلی آپ کو ایسی اپ ڈیٹس ملتی رہیں جزا کر لاؤ خیرہ